یہ ہمارا سلسلہ اس کا نام سب سے پہلے سلسلہ صدیقیہ تھا اور اس کا نسبت کس کے ساتھ ہے ہم سب کے علم میں ہے افضل بشر عباد الانبیاء جناب سیدنا ابوکی صدیق دو مبارک کے ساتھ اس کا نسبت ہے تو اس سلسلے کا اول نام جو ہے سلسلہ صدیقیہ ہے چونکہ جناب اسی دیگ کو جو اللہ نے مقامات عطا فرمائی سب سے اعلی مقام اللہ کے نبیوں کے بعد آپ کو حاصل ہوا یہ کیوں کہ حاصل ہوا اسی لئے حاصل ہوا کہ اس نے حضور کی سنے میں جو کچھ تھا اس کو کمال اخذ کے ساتھ حاصل کر لیا اور آپ نے ارشاد کی فرمایا کہ جو مجھے اللہ نے مقام عطا کیا ہوا ہے یہ مجھے صوم و صدق و صلاة کے ساتھ نہیں ملا ہوا عبادت کے ساتھ نہیں ملا ولیکن بشیئن وقر فی قلبی یہ اس چیز کے ساتھ مجھے مقام نصیب ہوا ہے جو رب کریم نے جناب حضور کی مبارک سنے سے میری سنے کے اندر ڈالا ہوا اس کے برکت سے اللہ نے مجھے مقام عطا فرق تو اس سلسلے کے اپنے انام کیا ہے سلسلے سندیقیا کیا انام ہے سلسلے سندیقیا اس کے بعد چلتا ہوا جب آگ مبارک تک آدھے جنابی خواجہ عبدالخواہیقر حمد تعلی تو اس سلسلے کا انام کیا پڑھ گیا سلسلے غجدوانیا یا سلسلے خواجگانیا اور جب آگ مبارک تک پہنچ جنابی شرق مزہ مبارک تو اس کے بعد سلسلے کا انام سلسلے نقش بندیا پڑ گیا تو یہ کل گیارہ استلاحات ہیں سلسلے کے اندر اس میں جو پہلے استلاح ہے وہ کیا ہے جس پر اس سلسلے کا بنیاد پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ خلوت تر انجمن ہے خلوت تر انجمن ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سالک کسی بھی حال میں ہے آپ بازار میں ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ کے دل کی خانے میں صرف رب کا یاد ہونا چاہیے اللہ احتمال اپتالہ کا ذکر ہونا چاہیے جس کو خلوت تر انجمن کہا جاتا ہے خلوت کا معنی تنہائی انجمن کا معنی محفل بازار شور آپ شور کے اندر کیوں نہ ہو لیکن تمہارے دل میں اپنی رب کے ساتھ اکیلا پن ہونا چاہیے تنہائی ہونا چاہیے جس کے بارے میں وہ شاہر نے کیا خوب کہا کہ وہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ از درون بیگانہ باشو از بیرون بیگانہ باشو از بیرون باہر سے آپ بیگانہ ہو جاؤ بیفکر ہو جاؤ اور دل میں اپنی یار کے ساتھ ہو جاؤ اور انچون انزیبار اوش کم بہت اندر جہان ایسے لوگ دنیایاں بہت کم نظر آتے ہیں جس کا دل محبوب کے ساتھ محبوب کی وصل میں قرب میں وہ فائز ہو اس سلسلی کے اسطلاحات میں پہلے اسطلاح کیا ہے وہ خلوت تر انجمن ہے اگل اسطلاح کیا ہے وہ ہے ہوش دردم ہوش دردم آپ کوئی بھی سانس لیں اپنی مو اپنی ناک کے ساتھ تو آپ ہوش کے ساتھ رہیں آگاہ رہیں اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے رب کو اپنی اوپر علیم سمجھ کر اور یہ خیال کرنا کہ وہ رب ہمیں نظر تو ظاہرہ نہیں آتا لیکن وہ ایسا ذات ہے رب کریم کے ارشاد ہے کہ اے بندوں میں تمہارے شرق سے بزیاد تمہاری قریب ہوں تمہاری شرق تمہارے بھی زیادہ قریب نہیں ہے جتنے کہ میں اپنے شان کے مطابق بلاکیف تمہاری قریب ہوں تو سالک کا حال کیا ہوگا کہ ہوش دردم ہمیشہ بیدار رہے گا اپنے رب کے ساتھ ہونے کا خیال رکھے گا اور ایک لمحہ بھی غفلت کے طرف نہیں چلے جائے گا کہ میرا ایک سانس بھی کئی غفلت میں نہ چلے جائے اگر غفلت واقع ہو جائیں تو سالک فوراً استغفار کرے اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرے اور اپنی اس غفلت کا سبب معلوم کرے اس کے بعد اگلی اسطلاح ہے نظر برقدم کی کیا اسطلاح ہے نظر برقدم اور اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد کیا ہے یہ ہے کہ سالک جو ہے وہ ہمیشہ اپنی نظروں کا حفاظت کرے گا آنکھ کی نظر کا بھی حفاظت کرے گا اور جو روحانی نظر ہے معنوی نظر ہے باطن کے دل کا نظر ہے اس کا بھی خیال کرے گا یعنی آنکھ آپ محرمات سے بچائیں گے کہیں میرے آنکھ کسی نامحرم عورت پر نپڑ جائے کسی بیریش داڑی وائی لڑکے پر بیداری لڑکے وائی لڑکے پر نپڑ جائے غلط جگہ پر نپڑ جائے فحش جگہ پر نپڑ جائے یہ آنکھ کی حفاظت ہے اور ایک دل دیاں کے حفاظت ہے کہ آپ کے دل میں غیر اللہ تک کا بھی خیال محبت نہ آ جائے اللہ ہمیں نصیب فرمائی یہ دل کا جو خانہ ہے اس کا خیال کرنا تو یہ کیا کرنا ہے نظر پر قدم اپنی قدم پر نظر رکھنا اور اس کے بارے میں جو سب سے بڑی دل ہے وہ کیا ہے بڑی دل وہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کی نبی نشات فرمایا صحابہ کرام کو کہ جب بھی تم بازار میں جاؤ باہر جاؤ تو آپ لوگ محرمات کے طرف مدیگو مدیگو صحابی عرض کیا رسول اللہ اگر ہم بازار میں جائے باہر نکلے تو خامخہ وہاں پر تو خواتین ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ غیر محرم لوگ ہوتے ہیں یا رسول اللہ خواتین ہوتی ہے عورت جو ہے مرد پر نظر پڑتی ہے مرد کے عورت پر حضور نرشات فرمایا جو پہلا نظر ہے جو بغیر ارادی کیا آپ کے نظر کسی عورت پر پڑتی ہے کسی نامحرم پر پڑتی ہے اللہ تباہتا ہے اس کو معاف فرما دیتا ہے اس پر آپ کو نہیں پکڑا جاتا اس پر گناہ آپ کو مرتب نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ اس کے اوپر نظر مت ڈالیے گا دوبارہ یہ غلطی مت کیجئے گا دوبارہ اپنے ارادے کے ساتھ اس طرف مت دیکھے گا یہ کیا ہے یہ نظر برقدم یہ آپ پرامجید کے اندر رشاد ہوتا ہے اے میرے حبیب مسلمانوں کو کیا فرماؤ یہ فرماؤ کہ اپنے آنکھوں کو نیچی رکھے یہ غدو من ابسارہ اور خواتین کے لئے کیا حکم ہوا یہ غددنا من ابسارہ تو وہاں پر تو ظاہری معنی یہ ہے نا کہ کسی کے طرف مت دیکھو یہاں مشایخین اقشمندیا کیا فرماتے ہیں کہ نظر برقدم سے مراد کیا ہے کہ سالک عارف طالب اپنے دل کی خانے کا حفاظت کرے گا اپنے دل کو صرف مقصود کے طرف رکھے گا اور اس کا دہیان اللہ کے رضا مندی کے طرف ہوگا تو یہ ہے نظر برقدم اس کے بعد کیا ہے سفر دروتن سفر دروتن اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے راستے پر جا رہا ہے اللہ کو پانے کے تلاش میں ہے اللہ کی معرفت کے تلاش میں ہے تو سالک ہمیشہ سفر کرتا رہے گا کبھی بھی رکے گا نہیں میں آپ کے سامنے حدیثوں پر پیش کر دیں کہ سالک حضور نے اشارت فرمایا دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی تنہا آدمی ہو وہی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹے ہیں پازار میں ہے لیکن دل کے خائنے محلوب کے ساتھ اکیلے رہو کسی کو ساتھ نہ ملا ہو اور دوسرا کیا معنی راستے پر چلنے والا مسافر مسافر کا کیاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو وہ رکتا نہیں ہے کھانے کے لئے رک گیا قضی حاجت کے لئے رک گیا بہت تک گیا آرام کے لئے رک گیا باقی سفر میں چلتا رہتا ہے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بیچا ہوا ہے ہمارے پاس ٹیم کم ہے وقت کم ہے اس ٹیم کو ضائع نہیں کرنا سالک نے تو ہمیشہ سفر کرنا ہے سفر دروتن یہ پاؤں کے ساتھ سفر نہیں ہے بلکہ روح کا سفر ہے مرشد کامل کی توجہ کے ساتھ اس کے نظر کے ساتھ اور آپ کمال اخلاح کے ساتھ پھر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس کی ذکر پر عمل کرتے ہیں اپنی قلب اسمی ذات کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی روح کو عروض حاصل ہوتی ہے آپ کا روح سیر کرتا ہے عالم عمر کے اور پھر اصل کے طرف اور پھر معیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اصنا و صفات کی زلال میں خود اصنا و صفات میں یہ وہاں تک جہاں پر لا تعین ہے تو سالک کا کام کیا ہوگا سفر دروتن ہمیشہ سفر میں چلتا رہے گا اللہ کے قرب کے راستے میں روح کی گانای حدیث مبارکہ میں ہے جس عالمی کی دو دن اکٹے ایک جیسے ہو گئی آج جس مقام پر کڑا ہے اور کل بھی اسی مقام پر کڑا رہا فہوا مقبون وہ بندہ ناکام ہے وہ بندہ خسارے میں ہے نقصان میں تو کمال کا بندہ کون ہے سالک کون ہے کہ آج آپ جس مقام پر ہیں آج آپ اللہ کے معارفت کے جس مقام پر کڑے ہیں آنے والا دن آپ کو اسی بھی آئے کی سیر حاصل ہو جائیں آپ اسی بھی آگے کا سفر کریں آپ اسی آگے کا جو ہے وہ پرواز کریں تو یہ کیا ہے یہ ہے سالک کے لئے کہ وہ سفر دروتن کرتا رہے تو یہ اگلی اسطلاح جی سفر دروتن اس کے بعد اسطلاح ہے یادگرد کی اسطلاح ہے یہ نئے سالک کے لئے ہے جب نیا سالک آتا ہے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرتا رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کی عذاب سے نجات دینے کے لئے اور اللہ کی غزب سے بچنے کے لئے ذکر اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے ذکر سے بڑی کوئی نعمت ہے الحمدللہ صفح کرام تو بالعموم اور حضرات قشمندیہ بالخصوص سالک کے لئے ذکر کی ترغیب دیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ چوبیس گنٹے ہر حال میں آپ کا دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہونا چاہیے اور ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں صالکین حضرات کی اگر وہ آرام بھی کر رہے ہو وہ سوئے بھی ہو اور اس کے دل اگر انسان باطن کے آنکھ رکھتا ہو جو عارفین صالکین ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوا کر دی ہے اگر وہ دنیا سے چلی بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی وہ جس طرح شاعر نے کہا کہ ہرگز نے میرے آنکی دلش زند و شد و عشق سبتست بر جرید عالم دوام ما اگر آپ کی دل کو اللہ کی محبت کا رنگ لگ گیا اور یاد کرد کا معاملہ پکا ہو گیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کیا جس طرح ایک بچہ سبق یاد کرتا ہے اس کے لئے پھر سبق کا دہرانا یا ذہن سے لکنہ مشکل ہو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سالک پشمدیکہ بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے یاد کرد کرتا ہے اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اس کا جو ذکر ہے وہ پکا ہو جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی یاد مصروف ہوا کرتا ہے تو یہ کیا ہے کہ ہرگز نے میرے آنکی دلش زند و شد و عشق سبتست بر جرید عالم دوام ما جب آپ قادر اللہ کے عشق سے زندہ ہو گیا محبت سے زندہ ہو گیا وہ دل پھر کبھی مر نہیں سکتا اگر قبر میں بھی چلا جائے مٹی کے نیچے بھی دفن ہو جائے وہ اس کی روح کی سیر اور پرواز کر دی رہیتی ہے اللہ تعالیٰ غیرتی ذات ہے تم نے دنیا مجھے یاد رکھا ہر حال میں یاد رکھا اب قبر میں آنے کے بعد بھی تمہیں اللہ کی اس ذکر سے محروم نہیں رکھا جائے گا تمہارا عبادت چلتا رہے گا صحابہ کرام تشریف لا تحیر رسول اللہ ہم نے فلان مقام پر جب ہم نے خیملہ گیا ہوا تھا سفر پہ تھے جہاد پر لوگ گئے تھے تو ہمیں زمین سے آواز آ رہی تھی حضور نرشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی کلام کو کسرت سے پڑھنے والا تھا کسرت سے پڑھنے والا تھا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کلام کو کسرت سے پڑھتا ہے تو اللہ مرنے کے بعد قبر میں جو اس کو یہ سعادت نصیب فرماتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی زبان پر رہتا ہے اسی طرح سالک کی بھی مثال ہے جب وہ اللہ کی نام کا ذکر کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے اور کسرت کے ساتھ کرے پھر ایک لمحاتہ ہے کہ وہ چاہے ذکر میں بھی کرنا چاہے جو اگلہ میں آپ کے سامنے اسطلاح پیش کروں گا خود بخود اس کا ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا تو اس کے بعد جو اسطلاح ہے وہ ہے یاد داش کے اسطلاح یاد کرد اس کے بعد کیا اسطلاح ہے یاد داش کے اسطلاح ہے یاد داش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے کر لیا مرشد کامل نے توجہ فرمایا اور آپ کا ذکر جو ہے پختہ ہو گیا پکہ ہو گیا اب سالک کا حالت یہ ہو گیا کہ اس کے لئے ذکر کرنا نہیں پڑتا اس کا ذکر چھلتا رہتا ہے وہ خود سے ذکر جاری ہوتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ خود بخود اللہ کی یاد مصروف ہوا کرتی ہے گویا جس طرح ہماری سانس چلتی ہے اور سانس چلنے کے بغیر زندگی بحال ہے اس سالک کا ایک لمحب اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا یہ وہ کمال کا مقام ہوتا ہے جو اللہ کی خاص مندوں کو حاصل ہوتی ہے مباش اسطلاح نے کیا خوب ارشاد فرمایا اللہ کی نبی کی بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علیہ کل احیان کیا اللہ کی نبی کے معمول کیا تھا کہ زندگی کی ہر لمحے میں ہر حسین حضور اللہ کی یاد میں مصروف ہوا کر دیتے منار قیرح محول اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سوال آتا ہے کہ حضور مبارک پر تو بھی ہوشی بھی آ چکی ہوگی کبھی یا آپ مبارک جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے تھے یا آپ مبارک جو ہے کبھی دنیا کے معمولاتیں مصروف ہوا کرتے تھے تو فرماتے ہیں اگر ظاہراً آپ مصروف بیتے تو آم مبارک کا دل قلب مبارک کبھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہوا آپ مبارک تنام عینائی ولا نام قلبی فرماتے ہیں میرے آنکھیں تو سو جاتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہے لیکن میرے دل کی زبان کبھی بند نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے تو جب سالک بھی اللہ کی نبی کی وراثت میں آ جاتا ہے اور حضور کی نیابت کا مقام حاصل ہوتا ہے اور ذکر کے پختگی آ جاتی ہے پھر چاہے وہ زبان بند بھی رکھیں سو بھی جائے کانا بھی کھائیں اس قادر اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے اور یہ ہے یادداش کا مقام اور یادداش کا حالت کہ وہ کیا ہے اس قادر اللہ کی یاد میں مصروف ہوتی ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو یہ ہے یادداش کا اسطلاح اس کے بعد ہے بازگشت کے اسطلاح جس کو بازگشت کہتے ہیں فرسی زبان کے اندر یہ سارے اسطلاحات فرسی زبان کے اندر ہیں بازگشت کے مراد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سالح اگر ذکر بھی کرے محفل بھی کرے عبادت بھی کرے اللہ کو یاد بھی کرے توڑی دیر کے لئے ذکر کو بند کر لے وقفہ کر لے اور اپنا محاسبہ کر لے کہ میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں یا خدا نہ خوستہ میرا کام استدراج کا تو نہیں ہے میرا کام کوئی دھوکے کا تو نہیں ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا انسان فاجر ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے اور وہ جہاد مصروف ہوتا ہے ایک بندے کے بہت ساری مریدین بھی ہوں گے ان پر قیفت بھی آتا ہوگا اور خدا نہ خوستہ اس کا اپنا عروض جل ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مدل کے طرف ہوگا ماذا لنا یعنی ایک بندے کا عروض اسم حادی کے طرف ہوتا ہے ہدایت کے طرف ہوتا ہے ان کے کام معاملات سب بہتری کے طرف جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں بلعن بین پاورا کے طرف شیخ برسیسا کے طرف کہ ظاہراً تو ترقی میں ہیں مرید ہے لشکر ہے لیکن معاذ اللہ اس کا جو عروض ہے وہ اسم مدل کے طرف اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اسم کرانی گمراہ فرمانے والا ذات اس طرف منتقل ہو جاتا ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت پی ای ایٹی مبارک تو اس کو کہتے ہیں حضرات احمد بازگشت کا مقام یہاں پر سالک اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے آپ کو چک کرتا ہے کہ بھئی میں کس طرف جا رہا ہوں کیا خدا نہ خواستہ میں فریب تو نہیں کھا رہا میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا حدیث مبارکہ میں ہیں بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں جس کو قاری کہا جاتے ہیں قرآن لیکن معاذل اللہ کا کلام اسی قاری پر لانت بیج دا رہتا ہے تو سالک اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے معاملات چک کرتے ہیں بازگشت دوبارہ پلٹنا پھرنا اپنا حساب کتاب کرنا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا اپنی نیت کو ٹھیک کرنا یہ ہے بازگشت کا مقام یہ بازگشت کا مقام ہے اس کے بعد جو اسطلاح ہے وہ نگہداش کا حالت ہے نگہداش یہ پہ فارسی زبان کا لفظ ہے نگہداش کا مطلب کیا ہے خیال رکنا وہی پہلے والی اسطلاح سے ملتا جو تا ہے خیال رکنا متوجہ ہونا اس کے دو دو معانی بیان کی جاتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ سالک کیا کرے گا سالک ہمیشہ اس طرح مراقب رہے گا توجہ کے ساتھ رہے گا اپنے رب کے کرم کے طرف فیض کے طرف جس طرح کی ایک بھوکی بلی ایک سراخ کے طرف بیٹی ہوتی ہے اس سراخ سے کوئی چوہا نکل آئے گا میں اس کو کھا جاؤ گی اسی طرح سالک جو ہے وہ پیاسا بھوکا اور وہ حریص ہوگا رب کے رحمت کے طرف مہربانی کے طرف یہ ہے نگہداش یا اس معنی پر کہ سالک اپنے معاملات کا خیال کرے گا اپنی جسم کا خیال اپنی قلب کا خیال اپنی فکر کا ان سب کا خیال یہ ہے نگہداش کے حالات یہ ہر سالک کے لئے ضروری ہے حضراتی نقشمندہ کے لئے ان مبارکین کے ہاں یہ لازم ہے کہ ان استلاحات کا خیال کرے اور اس کو عملا پرکٹی کے لئے اپنی امپر لاغو کرے ان تمام استلاحات کو کوئی نگہداش اپنا خیال کرنا اپنی معاملات کا خیال کرنا ان سب کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے وہ خیال کرنا ہے تو یہ حضراتی نقشمندہ کے استلاحات یہ آٹھ استلاحات جناب اسی دو نا غجنہ عمد مبارک اس مبارک میں جو ہے مبارک جناب عمد مبارک جو ہے وہ وضف فرمائی ہے عمد مبارک فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تین اور استلاحات بھی جو ہے وہ ملانا چاہیے اس میں پہلے استلاح کیا ہے وقوف زمانی کی استلاح ہے وقوف زمانی اس سے مراد کیا ہے کہ سالک اپنی زمانے کا اپنی حالت کا خیال رکھے گا کہیں میرا کوئی لمحہ کوئی لحظہ کوئی وقت جو ہے اللہ کی آسی غلط ہے تو نہیں گزر رہا میں زمانی کا خیال کرنا وقت کا خیال کرنا یہ سالک کے لئے ضروری ہے جس کو وقوف زمانی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کی استلاح ہے وقوف عددی وقوف عددی اس کا تعلق نفس بات کے ساتھ ہے جب سالک نفس بات کرے گا لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا تو اس وقت سالک جب سانس چھوڑے گا سانس کو نکالے گا تو تاق عدد کا خیال رکھے گا تاق عدد کے ساتھ جو ہے اپنی سانس کو نکالے گا اور اس کے وجہ کیا ہے حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی وطر ہے تاق ذات ہے اور ہر کام میں تاق کو پسند فرماتا ہے وطر کو پسند فرماتا ہے مگر وہ چیز جس کے بارے میں شریعت نے الیک سے حکم کیا ہوا جس طرح چار رکعات نماز ہم نے پڑھنی ہے اس کو ہم تین یا پانی کر سکتے ہیں لیکن اس کے روح میں باقی معاملات میں جو ہے اللہ تعالی کسی عبادت میں کسی وزفیہ میں کسی ورد میں تاق عدد کو پسند فرماتا ہے جب سالک نفس بات کرے گا اور اپنا سانس باہر نکالے گا سانس چھوڑے گا تو وہ تاق عدد کا لحاظ و خیال رد دے گا اس کو کیا گئے تھے اس کو وقوفی عددی کہا جاتا ہے وقوفی عددی تو یہ سالک کے لئے اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے اور اس سے آپ انتازہ لگا لیجئے گا کہ اگر سانس نکالنے میں عدد میں شیعات کا خیال رکنا ہے حضور کے سنت کا خیال کرنا ہے تو باقی معاملات میں کتنا زیادہ لالچ ہونا چاہیے بندے کے رسالے کے لئے کہ وہ سنت کا خیال کرے حدیث مبارکہ میں ہے ایک سنت پر عمل کرنا امت کے فساد کے وقت مسلمان کے لئے اس میں کیا ہے پوری ایک سو شہیدوں کا عجر ساپ آتا ہو جاتا ہے ایک سو شہیدوں کا عجر آتا ہو جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ حضور کے سنت کی پابندی کے برکت سے حضور کے سنت پر عمل کرنے کے برکت سے ہے تو یہ ہو گیا وقوف عددی کہ سالک جو ہے وہ کیا کرے گا عدد کا خیال کرے گا اور عدد کو جو ہے وہ کیا کرے گا اس کو تاق عدد پر جو ہے وہ ختم کرے گا اور اس کے بعد وہی پہلے والی بات آ جاتی ہے جس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے وقوف قلبی کہ سالک اپنی قلب کی طرف کو توجہ رہے گا تو الحمدللہ بعد میں مشایخ کے توجہات کا سمرتا کہ قلب میں اسمی ذات کا ذکر دیا اس کو توجہ فرمائی اور دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو گیا حیات قلبی حاصل ہو جاتی ہے لیکن ہماری ہاں ایسے مشایخ ہوا کرتے تھے اور تھے کہ جو قلب کے اسمی ذات کے ذکر سے پیرے وقوف قلبی کا عمر کیا کرتے تھے یہ وقوف قلبی کیا ہے وقوف قلبی یہ ہے کہ سالک صرف دل کے طرف متوجہ رہے دل کے طرف متوجہ رہے اور دل کو پھر مجبور کرے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ یعنی تمہارا دہیان دل کے طرف اور دل کا دہیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اللہ کا ذکر اتنا کرو عبادت اتنا کرو کہ جب تک تجھے موت نہ آ جائے یہ فرم پارکی کیا کرتے تھے وقوف قلبی کی تعلیم کیا کرتے تھے اپنی قلب کے طرف متوجہ ہو جاؤ یہ دل کا خانہ اگر ٹھیک ہو گیا وہ شاہر نے کیا خوب کا کہ آن دل کے آسمانہا بہترست آن تیرے عبدال یا پیغمبرست آو بھئی میں تمہیں بتاؤ وہ کون سا دل ہے جو آسمان سے بہتر ہے وہ کون سا دل ہے جو کہ بلند مقام والا اللہ کو پسند ہے فرماتے ہیں وہ کسی نبی کا دل ہو سکتا ہے یا کسی اللہ کے دوست ولی کا دل ہو سکتا ہے یہ آسمان اسے بہتر ہے یہ ملکوت سے بہتر ہے یہ فرشتوں سے بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس دل میں اللہ کی یاد راسخ ہو جائیں اور فرماتے ہیں اے دل اسکینوں کی راہت پاک شو بعد شان الحمد خونچالاک شو وقوفی قلبی کیا تھا کہ آپ دل کو صاف کرو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو وقوفی قلبی سے مراد یہ ہوا پہلے دل کو صاف کرو دل کو اس قابل بناو کہ وہ کیا کرے وہ اللہ کے معرفت کو حاصل کر سکے اللہ کی یاد کو کر سکے اس کے بعد اسم ذات کا ذکر کرو اس کے بعد الحمد پڑو اس کے بعد اللہ کے عبادت کرو پہلے دل کو اللہ کی یاد سے کیا کرو آراستہ کرو تو الحمد اللہ یہ ہمارے مبارکین کا طریقہ ہے کہ اس کا اصل جو مقصد ہے ان اسطلاحات میں آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے طرف خاصتہ وجود دے جاتی ہے کہ دل حدیث مبارک میں ہے انسان کے جسم کا بادشاہ ہے اگر یہ دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہو گیا اگر دل صاف سترہ ہو گیا تو پورا جسم پورا بدن تمام اناثر ٹھیک ہو جائیں گی اگر خدا ربا صاحب دل فاسد ہے دل میں غلط شعلات ہے دل غافل ہے اس کی نیت خراب ہے اس میں فطور ہے کجی ہے آپ کتنی بے عبادت کرو کہ ہو سکتا ہے عبادت اللہ قبول فرمائے عبادت اللہ قبول نہ فرمائے وہ آپ کے بعد جو ہے آپ کی موپر دی ماری جائے اسی لئے مبارکین جا کرتے ہیں الحمدللہ تو نقش نقش مندان راچی دانے یہ نقش مندیو کا نقش ہے کہ اس ازاد کا ذکر آپ کے دل پر لگا لیتے ہیں اور آپ کی دل کو اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی انوارات آپ کے دل پر اتھر جائیں اور آپ کا دل اللہ کی محبت کا عماجگاہ بن جائے حدیث مبارکین میں ہے یہ دل کے طرف اللہ دعوتا شباروز میں چوبیس گفروں میں بلاکیف ایک سو پیس مرتبہ دیکھتا ہے اور ہمارے صورت کو نہیں دیکھتا ہمارے مال کو نہیں دیکھتا لیکن رب ہمارے قلبوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے یہ دل مجھ سے خافل تو نہیں ہے اگر دل میں اخلاص ہے محبتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل پر رحمتوں کا نزول دی فرماتا ہے لہے مبارکین کی اسطلاحات ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ہوش در دم نظر بر قدم سفر در وطن خلوت در انجمن یاد کرد یاد داشت باز گشت نگہ داشت وقوف زمانی وقوف عددی وقوف قلبی اور یہ ہماری مبارکین کا ایسے محمودات میں شامل ہوا کرتی تھی اور ہے جس کے برکت سے سالک اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے آپ کو آرازتہ کرتا ہے الحمدللہ مبارک صاحب کے محفل میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات کی یا نہیں کی آپ کے محفل کے برکت سے سالکیوں کو یہ حالات حاصل ہوا کرتی تھی یعنی بولنے کا ضرورت نہیں تھا آپ مبارک کی توجہات کے برکت سے جس طرح ایک سالک کے دل میں فیض آ جاتا تھا تو سال میں اس ساری چیزی بھی آ جاتے تھی لیکن یہ الگ سے سمجھنے کے لئے اور ذہن نشید کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ سالکر کوئی اس کے بارے میں علم ہو اس کے بارے میں معلومات ہو اور اس پر عمل کرنے کا کوشش ہو کہ جب ہمارا اندر سے مضبوطی ہوگی اندر صاف سترہ ہوگا دل کا خانہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا اللہ کی کرم کا جو ہے وہ کیا ہوگا وہ نزل ہوگا اور وہ ذکر جو ذکر قلب کے ساتھ نہ ہو زبان کے ساتھ ہو یا تو وہ قبول ہو سکتا ہے یا قبول نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو ذکر قلب کے ساتھ ہو قلب کے حضور کے ساتھ ہو اس کے لئے قبولیت بھی ہے اور اس کے لئے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ جو اس کی شاہ نشان بدلہ ہے وہ بھی سالک کو نصیب ہو جاتا ہے اسی لئے مبارکین کیا فرماتے ہیں کہ پہلے دل کو صاف کرو اس کو آراستہ کرو اس میں اللہ کی محبت کی بٹھانے کا مادہ پیدا کرو اس کے بعد اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ اللہ کی ذکر میں مصروف ہو جاؤ پھر تمہارا دل کسی عام مندے کا دل نہیں ہوگا یہ خاص ہو جائے گا اور اسی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے مجھے سالک پارک ارشاد ہوتا ہے بار بار کہ ہمارا کام کارخانے دل کے ساتھ ہے ہمارا کام جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں ہے ہمارا کام جو ہے وہ مریدی پیری جو ہے یہ اس کی سمرات میں سے اصل کام ہر انسان کے لئے وہ دل کی کارخانے کو سترہ کرنا ہے صاف کرنا ہے جب آپ کا دل اللہ کے سامنے جائے گا اللہ کی نبی جناب اسیدنا خیل اللہ عبیر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ کامت کا دن کس طرح کا دن ہوگا کامت کا وہ دن ہے کہ جہان اولاد کامائے گی جہان مال کامائے گا مگر وہ دل کامیاب ہوگا جو سلامتی کی ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آجائے جو دل صاف سترہ اللہ کے بارگاہ میں آجائے تو وہ دل کامیاب ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا سالک کو کیا نہیں پڑتا کہ آپ سنت پر عمل کرو آپ سر پر دستار رہوئے حضور کی سنت ہیں اس میں ناجر ہیں آپ داڑی چھوڑو جب دل کی اندر انقلاب آجاتا ہے دل کی اندر اللہ کی محبت جاگزین ہوتی ہے خود پر خود سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے خود پر خود قبر کی تیاری شروع ہو جاتے ہیں حلال حرام کے تمیز آتی ہے جس کو اللہ نصیب کرنا چاہے اور پیرے کامیاب مکمل مل جائے یہ سب کیا ہے یہ اندر کا کمان ہے یہ باطن کا کمان ہے یہ قلب کا کمان ہے الحمدللہ جو رب مکم نے اس مبارک سرسلے کو عطا کیا ہوا ہے اور اس سرسلے کے سمرار فوائد برکار اس کے سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہاں پر عمل کم ہے اور سمرار زیادہ ہے یعنی آپ کا دل اگر ٹھیک ہو گیا اس کا معاملہ درست ہو گیا جو ظاہر بات یہ حلیث مبارک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی ایک ہے مسلمان کا عمل نماز پڑھنا خیر کا کام کرنا ایک ہے مسلمان کا نیت حدیث میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اگر آپ کی نیت ستری ہے صاف ہے چاہے عمل کم کیوں نہ ہو عمل محدود کیوں نہ ہو نوافل کم کیوں نہ ہو اللہ آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے دوسری مثال وہ حدیث مبارک میں ہے کہ مسلمان کسی نے ایک کام کا ارادہ کرتا ہے خیر کے کام کا ارادہ کرتا ہے ابھی وہ کام کر بھی نہیں چکا ہے اللہ اس کو اس عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے آپ نے عمل نہیں بھی کیا آپ نے کہا بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے یہ خیر کا کام کرنا ہے یہ صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے مسجد میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلقی نیت پر بھی اس کام کی ثواب سے محروم نہیں فرماتا آپ کے ساتھ حدیث مبارک میں ہے مسلمان حج کے لئے گرسے باہر میں کرتا ہے راستے میں موت آجاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے قیامت کے دن تک ہر سال ایک مقبول حج کا ثواب لگتا چلا جاتا ہے اسی طرح اس طرح ہم مشایخ فرماتے ہیں کہ اپنی قلب میں اپنی نیت و اخلاص کو درست کرو وہ معاملت وہ درست ہو گیا آپ کا عمل توڑا ہوگا لیکن آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اور یہی ہے عارف کے پیچان اور غیر عارف کے پیچان ایک عارف ہے ایک غیر عارف ہے عارف توڑا عمل کرتا ہے ایک رکعہ نماز پڑتا ہے اور غیر عارف ایک لاکھ رکعہ نماز پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس عارف کی ایک رکعہ کی ثواب کو اس ایک لاکھ سے بھی زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے وجہ کیا ہے اس کی نیت صاف ہے اس کے اندر اخلاص ہے اس کا قلب میں نیت مستحضر ہے اور اس کا قلب اپنے خالق کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو پھر زیادہ حجوں کا عمروں کا یا نوافل کے طرح نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی قلب کو اپنی محبوب کے ساتھ پہوس رکھتا ہے اور وہ اس کے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو عمل سے بھی حاصل نہیں ہوتی ہے اسی طرح مجالی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام پر جو کامل پیر ہوتا ہے جو پنچا ہوا ولی اللہ ہوتا ہے وہ ریاہ حرام ہے ناجائز ہے لیکن اگر کوئی کامل وہ کامل ریاہ بھی کرتا ہے لوگوں کے نظرین جو ریاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے کسی عام مرید کی کسی عام سالک کی اخلاص سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے یعنی مرشد کامل کی ریاہ اور مرید کا اخلاص تو مرشد کی ریاہ کا ثواب اس سے زیادہ ہے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو پیری کامل ریاہ کرتا ہے جس کو ہم دکلاوہ کہتا ہے وہ اسی نہیں کرتا کہ لوگ میرے تعریف کرے لوگ میرے واں واں کرے بلکہ اسی لئے کرتا ہے کہ لوگ مرید سالک میرے چاہنے والے میرا اختدا کرے میرے طرح عمل کرے میرے راستے پر چلے اگرچہ میں یہ عمل تو نہیں کرتا آج میں کروں گا تاکہ مریدین کیلئے درس بن جائے نصیحت بن جائے تو وہ یہ عمل جو کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کیونکہ عارف کا مرشد کا کامل کا تو دل صاف ہوتا ہے وہ اگر ریاہ بھی کرتا ہے کسی خیر کے مقصد کے لئے کرتا ہے اگر وہ قتل بھی کرتا ہے اچھی نیت سے کرتا ہے جناب خیزہ صفحہ نے کیا کیا واقعاب نے پڑا ہوا ہے سورہ کحف میں اس نے بچے کو قتل کیا ظاہران تو بہت بڑا گناہ ہے جرم ہے لیکن وہ عارف تھا اللہ کے طرح سے اس پر علقاء ہوتا تھا اس میں وہ بچے کو قتل کیا وہ قتل کرنا بھی اچھی نیت سے تھا اس کے اندر خیر پڑا ہوا تھا اس کا قتل کرنا قتل نہ کرنے سے بہتر تھا اس نے قتل کیا اسی لئے جس کا دل صاف سترا ہو گیا اللہ کی محبت کا عماجگاہ بان گیا اس کا عمل توڑا ہوگا اس کو ثواب زیادہ ملے گا تو پیر کامل کے ریاہ اور مرید کا اخلاص تو مرشد کے جو ریاہ ہے اس کا صاحب اس سے زیادہ ہوتا ہے اس سے مراد وہ ریاہ نہیں ہے جو ایک عام بندہ کرتا ہے وہ ریاہ ہے جو شیخ کامل لوگ کے ہدایت کے لئے اور اس کے تربیت کے لئے فرما دیتا ہے تو یہ وہ استراحات ہے جو حضرات ہمیں ارشاد فرمائی ہے ایک سالک کی تذکیہ کے لئے تصویہ کے لئے کامیابی کے لئے اس پر عمل کرنا اس کو اپنی زندگی میں لانا ہر سالک کے لئے ہر نقشمندی کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اور موج عاجز کو اس پر عمل کرنے اور ان حالات سے متسق ہونے کے توفیل نصیب فرمائیں ہماری مذہر و بیمار ہیں ان کے لئے دعا کرنا ان کو بے شفائی کے عمل نصیب فرمائیں جناب حیدری صاحب مبارک مدعانہ صاحب مبارک اللہ ان کو شفائی کے عمل نصیب فرمائیں ان کو صحت نصیب فرمائیں ہم سب کے حاضر خبول و منظور فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ مزید ویڈیوز کے لئے